سمدری توفان بیپر جوائے شدید سے شدید تر اگلے 36 گھنٹے انتہائی اہم قرار توفان کے گرد چلنے والی ہواوں کی رفتار 220 کلومیٹر فی گھنٹہ سے تجاوز کر گئی 40 فٹ بلند لہروں نے خطرے کی گھنٹی بجا دی بہر عرب میں موجود توفان کا کراچی سے فاصلہ 690 کلومیٹر رہ گیا بیپر جوائے کا 13 سے 14 جون تک پاکستان سے ٹکرانے کا امکان کراچی سے گوادر تک پاکستانی ساحلوں کیلئے خطرہ ساحری علاقوں میں توفانی ہوایں اور شدید بارشی متوقع محکمہ مصبیات نے بارویں الیٹ جاری کر دیا توفان کے دوران پروازوں کو کراچی کے بجائے ملتان اور لاہور اتارنے کا الیٹ بھی جاری چھوٹے جہازوں کو باندھ کر رکھنے کی ہدایت توفان کے خدشے پر سن بھر کے اسپتالوں میں ایمرجنسی نافذ کراچی میں دفعہ 144 نافذ ماہگیروں کو سمندر میں جانے سے روک دیا گیا شہر قائد میں شدید بارشی متوقع اسی سے سو کلومیٹر کی رفتار سے ہوائے چلنے کا امکان بارش سے پہلے شہر انسامیہ انیکشن کراچی میں بڑے بڑے بل بورڈز سائن بورڈز ہٹانے کا حکم جاری کمزور درختوں کی کٹائے کرنے کے ہدایت کمیشنر قداری کی زیر صدارت اجلاس شہر میں مختوش امارتوں کا ڈیٹا جمع کرنے کے ہدایت بارش کی صورت میں پانی کی نکاسی کے انتظامات پر ہی ہوا ساحلی علاقوں میں موجود لوگ گھروں سے باہر نہ نکلیں وزیراعلا سن مراد علی شاہ کی شہریوں سے اپیل کہتے ہیں ٹھٹھا سجاول اور بدیل سمیت ساحلی علاقوں میں توفان کا خدشہ ہے جس روز توفان ساحل سے ٹکرائے گا لوگ گھروں سے نہ نکلیں بدین سے ڈاول تھٹھا اور عمرکورت میں بارشیں بھی ہوں گی توفان کے وجہ سے آٹھ سے نو ہزار خاندانوں کو نقل مکانی کرانا ہوگی کراچی کے شہریوں نے ساحل پر نہانے کی پابندی کو سمندر میں بہا دیا پابندی کے باوجود چھٹی کے روز شہریوں کی بڑی تعداد ساحل سمندر پر پہنچی کراچی انظامیہ ساحل سمندر پر دفعہ ایک سو چوالیس کے نفاظ میں ناکام رہی دوسری طرف وزیر اطلاعات سن شدیل میمن کا کہنا ہے سمندری توفان کے ممکنہ خطرات سے نبڑنے کے لیے انتظامیہ الٹ ہے عوام ساحل پر نہ جائیں حکومتی حکم کی پابندی کریں اس نے سوچا کہ نو مائی کو میں افواج پاکستان کو جھکا لوں گا میری بڑی واوا ہو جائے گی نکلا ان کو جھکانے کے لیے لینے کے دینے پڑ گئے وہ چال الٹی پڑ گئی نو مائی کا ماسٹر مائنڈ زمان پارک میں چھپ کر بیٹھا ہے اس نے سوچا افواج پاکستان کو جھکا لے گا مگر چال الٹی پڑ گئی اب یوٹیوب پر انہی سے مذاکرات کی بھی مانگ رہا ہے جیف آرگنائزر مسلم لیگ نون مریم نواز کا شجابات میں یوتھ کنونشن سے دھوہ دار خطاب کہا چھبیس سال میں بننے والی جماعت چھبیس میرٹ میں کرچی کرچی ہو گئی پی ٹی ای اتنی رہ گئی چنگچی میں بھی پوری آ جائے گی جس کے جہاز میں جماعت بنی تھے اسی کے جہاز میں چلی گئی فتنے کو چھوڑو یہ اب دفن ہو چکا ہے مریم نواز کو خطاب سے پہلے سونے کتاب پہنائے گئے آئی ایم ایف کے ساتھ ہمارا موردہ کرنے میں کوئی دکت نہیں ہم نے تمام شرائط خلوط سے اور بڑی امانداری سے پوری کر دی وزیراعظم شہباز شریف کو آئی ایم ایف سے معاہدے کی امید لاہور میں سپورٹس کمپلیکس کی افتدہ ہی تکریف سے خطاب میں وزیراعظم نے کہا آئی ایم ایف کی تمام شرائط پوری کر دیں معاہدے میں کوئی دکت نہیں معاہدے میں تاخیر ہوئی تو گھبرانے کی بات نہیں قوم سے خطاب کروں گا وزیراعظم نے مزید کہا نو مئی کے ملزمان کو ایسی سزا ملے گی کہ دوبارہ کوئی ایسی جرت نہیں کرے گا نو مئی کا واقعہ کسی دشمن کی دشمنی سے کم نہیں تھا مسلم لیگ نون کا ملک پھر میں انتخابی مہم شروع کرنے کا فیصلہ وزیراعظم شہباز شریف سے چیف اورگنائزر مسلم لیگ نون مریم نواز کی ملاقات ملکی سیاسی صورتحال پر تبادلہ خیال مریم نواز نے وزیراعظم کو میاں نواز شریف کا اہم پیغام پہنچایا وزیراعظم نے سوائی صدور سے پنجاب اور کیپی میں انتخابی ٹکٹوں کے حوالے سے ریپورٹ طلب کر لی بلوچستان اور سن میں انتخابی اتحاد کیا جانے کا انکان پاک روس تعلقات میں نئے دور کا آغاز روس سے خام تیل کا پہلا جہاز کراچی بندرگاہ پر لگر انداز جہاز میں پنتالیس ہزار میٹرک ٹن تیل لدہ ہے وزیراعظم شہباز شریف کہتے ہیں آج ایک انقلابی دن ہے قوم سے کیا ایک اور وعدہ پورا کر دیا روسی جہاز سے آج تیل نکالنے کا عمل شروع کیا جائے گا روسی تیل کا پہلا کارگو نئے پاک روس تعلقات کا آغاز ہے وزیراعظم شہباز شریف کی ترک سرمایہ کاروں کو پنبجلی منصوبوں پر سرمایہ کاری کی دعوت ترک میڈیا سے انٹرویو میں کہا پی ٹی اے چیئرمن کو کرپشن اور اختیارات سے تجاوزات کے اضامات پر گرطار کیا گیا ان کی ہدایت پر شہر پسندوں نے اہم تنصیبات کو نشانہ بنایا ہماری قیادت کو گرفتار رکھا گیا ہم نے احتجاج کیا نہ تشکتے وزیراعظم شہباز شریف کا سپورٹس کنپریس کے دورپ میں خوشگوار موٹ کھلاڑیوں میں گھل مل گئے وزیراعظم پنجاب موسن نکوی اور دیگر سے مل کر کیرم بورڈ کھیلا ٹیبل ٹینس اور سکواش میں بھی مہار دکھائیں خیبر پختونخواہ میں بارشوں سے تباہی حلاقتوں کی تعداد ستائیس ہو گئی ایک سو چھالیس افراد زخمی انہتر گھروں کو نقصان پہنچا پی ڈی ایم اے کی ریپورٹ سیکٹیر ریلیف کا کہنا ہے سبائی حکومت متاثرین کی مدد کے لیے کوشاں ہیں زیلا بنو کے متاثرین کے لیے چار کروڑ روپے جاری کر دیا گئے خیبر پختونخواہ میں بارشوں سے متاثر علاقوں میں پاک فوج کی امدادی سرگرمیاں جاری پنجاب آج بھی بھیگا بھیگا رہے گا محکمہ موسمیات نے صوبے کے اکثر شہروں میں بارشوں کی پیش گئی کر دی موسم کا حال بتانے والوں کے مطابق لاہور، گجرہ والا، سیالکو، گجرات، فیصل آباد اور دیگر علاقوں میں بارش کا امکان ہے صوبے کے جنوبی ازلا میں دوپہر کے بعد گرد علور ہوائے چھنے گی اسلام آباد اور مری میں بھی بادل برسیں گے مری کے پہاڑوں میں لینڈ سلائنگ کا خطرہ پی ڈی ایم اکھا وہ سافروں کو سفر میں احتیاط کا مشورہ کراچی سمیت سن بھر میں ہمارے میر آ رہے ہیں ایک شخص رو رہا ہے، پندرہ جون کے بعد وہ چپ ہو جائے گا ایک بڑا بتمیز تھا، اس کا مو بند ہو گیا وزیرالہ سن مراد علی شاہ کی کراچی میں پوسٹ بجٹ کانفرنس کہا پیپلز پارٹی دوبارہ سن میں حکومت بنائے گی سن کا ترقیاتی بجٹ سات سو ارب روپے رکھا گیا اگلے مالی سال میں سات سو بھترس کی میں مکمل کریں گے بیس لاکھ گھروں کی تعمیر کے منصوبے کو پائے تکمیل تک پہنچائیں گے کراچی کے عوام نے جماعت اسلامی کو منڈیٹ دیا حافظ نعیم الرحمن ہی شہر کا میر بنے گا امیر جماعت اسلامی سراج الحق کا تحفظ کراچی مار سے خطاب کہا عاصف زرداری تسلیم کرے عوام نے انہیں مسترد کر دیا اپنے منڈیٹ کے تحفظ کے لیے ہر آئینی کام کریں گے کراچی کے وسائل کراچی کے عوام پر ہی خرچ کریں گے امیر جماعت اسلامی کراچی حافظ نعیم الرحمن کا کہنا ہے کہ آروز کی مدد سے ہماری اکثریت ختم کی گئی پیپلز پارٹی کو کراچی کے منڈیٹ پر قبضہ نہیں کرنے دیں گے اول پاکستان یوت تنظیموں کا جنہ ہاؤس لاہور کا دورہ وفد کے شرکاں نے نو مئی کے واقعات کی مضمت کر دی کہتے ہیں پاکستان ہماری ریڈ لائن اور پاک فورج ہماری سلامتی اور بقا کی زامن ہے شرمناک واقعات کے ذمہ داروں کے خلاف سخت کاروائی ہونی چاہیے ان تقریب کاروں نے وہ ظلم کیا جس کا دشمن خواب دیکھتے دیکھتے تھک گیا چیرمن پی ٹی آئی اب بھی بساکھی کی تلاش میں ہے پہلے امریکہ پر الزام لگاتا ہے پھر معافی مانگ کا لوبی کمپنیاں بناتا ہے بفاقی وزیر اطلاعات مریم اورنگزیو کی چیرمن پی ٹی آئی پر تنقید کہا نو مئی کو فوجی تنصیبات شہدہ کی یادگانوں پر حملہ بھی اسی لیے کرایا کہ وہ مان نہیں رہے اس کے دماغ میں انسانیت کی گنجائش ہے نہ ہی اخلاقیات کی کمرے میں تہایات ایکسٹینشن کی آفر اور باہر میر جعفر کے نعرے لگاتا ہے اسے اب کسی سہارے کی سہولت میسر نہیں چیرمن پی ٹی آئی کی بہن کے خلاف میگا کرپشن سکینڈل انٹی کرپشن کی عزمہ خان اور بہنوئی اہد جمیت کی گرفتاری کیلئے چھاپے ترجمان انٹی کرپشن کے مطابق گرفتاری کیلئے لاہور اور لیہ میں واقعی رہاش گاؤں پر چھاپے مارے گئے دونوں کے خلاف لیہ میں پانچ ہزار دو سو باسٹھ کنال ارازی دھوکہ دہی سے خریدنے کا الزام ثابت ہونے پر مقدمہ دھٹ کیا گیا تیرہ روپروٹ میں خریدی گئی زمین کی مالیت چھ ارب روپے ہے